اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیپ چینل ہوم لی دائن پاکستان ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ دوستوں کے لیے ایک ایسا زبردست پانچ ملے گھر کا نقشہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو یقینا مدہ آ جائے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر دیں اور اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین ہم آپ دوستوں کے لیے یہ پانچ ملہ مکان کا جو نقشہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کے فرنٹ کی بات کریں تو یہ پچیس فٹ ہے ناظرین اس کا فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی کھلا دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد اس کی بیک کی بات کریں تو یہ پنتالیس فٹ ہے ناظرین اس پانچ ملہ مکان کے ٹوٹل پلوٹ سائز کی بات کریں تو یہی سائز نارملی پورے پاکستان میں چل رہا ہے اس لیے اگر آپ کا پلوٹ بھی پانچ ملے کا ہے تو اس کا بھی یہی سائز ہونے والا ہے ناظرین اس نقشہ کی بات کریں تو اس نقشہ کے اندر انٹرنس لیفٹ سائٹ پر دی گئی ہے جب ہم اس گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک گراج دیکھنے کو مل جاتا ہے ناظرین گراج کی بات کریں تو یہ کافی کھلا گراج ہے اس کے اندر آپ ایک بڑی گھاڑی کے ساتھ ساتھ دو سے تین بائکس بھی کھڑی کر سکتے ہیں ناظرین گراج کے سائز کی بات کریں تو یہ سترہ فٹ لمبا جبکہ بارہ فٹ چوڑا ہونے والا ہے اسی گراج کے رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو ایک کافی بڑا ڈرائنگ روم دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈرائنگ روم کے سائز کی بات کریں تو یہ بارہ بھائی گیارہ کا ہے اس کی لمبائی بارہ فٹ ہے جبکہ اس کی چڑائی گیارہ فٹ ہونے والی ہے اسی ڈرائنگ روم کے ساتھ آپ کو ایک اٹیچ باتھ روم بھی مل جائے گا جو کہ چار بھائی پانچ کا ہے ڈرائنگ روم اور باتھ روم کی ونٹیلیشن گراج میں دی گئی ہے ناظرین ڈرائنگ روم سے آگے چلیں تو آپ کو ایک کافی بڑا ٹی وی لاؤنج دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹی وی لاؤنج کے سائز کی بات کریں تو یہ چودہ بھائی بارہ کا ہے اور ناظرین اسی ٹی وی لاؤنج سے آپ کی سیڑھیا آپ کے فرس فلور کو کنیکٹ کریں گی ناظرین ٹی وی لاؤنج کی لیفٹ سائٹ پر آپ کو ایک کافی بڑا کچن دیکھنے کو مل جاتا ہے کچن کے سائز کی بات کریں تو یہ دس فٹ لمبا جبکہ نو فٹ چوڑا ہونے والا ہے اب بات کریں ٹی وی لاؤنج اور کچن کی ونٹیلیشن کی تو یہ دونوں گراج میں ہی دی گئی ہیں ناظرین ہم ٹی وی لاؤنج سے آگے بڑھتے ہیں تو لاس پر آپ کو دو بیڈروم تقریباً ایک سائز کے ہی دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیفٹ بیڈروم کی بات کریں تو اس کا سائز ساڑھے گیارہ بائی بارہ کا ہے یعنی اس کی لمبائی آپ کو بارہ فٹ ملتی ہے جبکہ اس کی چڑھائی آپ کو ساڑھے گیارہ فٹ ملنے والی ہے جبکہ اس کے ساتھ آپ کو ایک اٹیج بات بھی ملتا ہے اب بات کریں رائٹ والے بیڈروم کی تو اس کا سائز بھی ساڑھے گیارہ بائی بارہ کا ہی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک اٹیج باتروم مل جاتا ہے ناظرین آخر میں پانچ فٹ چوڑی یہ جو گلی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر دونوں سائٹ پر بیڈروم کے باتروم تیار کیے جائیں گے جن کا سائز پانچ بھائی پانچ ہوگا ناظرین باتروم تیار ہونے کے بعد آپ کو تیرہ بھائی پانچ کی ایک کافی بڑی اوپن سپیس دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ آپ کے آخر پر موجود دونوں بیڈروم اور باتروم کی وینٹیلیشن کا کام بھی کرے گی اس کے علاوہ آپ اس اوپن سپیس کو واشنگ ایریا کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھا ایک پانچ مرلا مکان کا بہت ہی خوبصورت اور ویل پلینڈ نقشہ ناظرین اب آخر میں ہم آپ کو اسی نقشے کا ایک بیک ویو دے دیتے ہیں جس سے آپ کو اس نقشے کو سمجھنے میں مزید آسانی ہونے والی ہے اور ناظرین اگر آپ اس مکان کو ڈبل سٹوری تیار کروانا چاہیں تو اس کے فرس فلور کا نقشہ بھی یہی ہوگا اب تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے اب دیجے اجازت خدا حافظ